ایک بزرگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ایک بندہ ملنے آ گیا تو آپ نے اپنی چادر قرآن کے اوپر رکھ دی قرآن بند کر کے قرآن کے اوپر اپنی چادر رکھ دی دھانپ دیا قرآن کو تو ایک بندہ جب جو آپ کا قریبی مرید تھا اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے قرآن تو بڑی اچھے چیز ہے پڑھنا تو آپ نے اسے چھپایا کیوں اگر ایک بندہ اچانک آ گیا تو آپ نے چھپا کیوں لیا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں یہ کونسا کوئی غلط بات تھی یہ تو اچھی بات تھی فرمایا ہاں اچھی بات تھی اسی لیے بھی چھپایا میں نے حضور وہ کیا وہ اللہ کے فقیر وہ ولی فرمانے لے گئے بھئی بات یہ ہے کہ اگر یہ مجھے اس حالت میں دیکھ لیتا نا کہ یہ اچانک آیا اور اس نے دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاتا یہ یہ نہ سمجھنے لگتا کہ بھئی وہ تو ہر وقت ہی قرآن پڑھتے ہوں گے میں تو اچانک گیا تو وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے نہ جانے کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے فرمایا اس کی اس خوش گمانی سے میں ڈر گیا کہ کہیں وہ اتنا خوش فہم نہ ہو جائے جتنا میں نہیں ہوں جتنا عمل میرے پلے نہیں اتنا یہ مجھ سے توقع نہ کرنے لگ جائے اور میرے مطلعی کتنا گمان نہ کر بیٹھے کہ جی واہ واہ بڑا قرآن پڑھتے ہیں دیکھو میں تو اچانک گیا تھا وہ پہلے جی قرآن پڑھ رہے تھے فرمایا اس سے بچنے کے لئے میں نے قرآن کو ڈاپ دیا یار دیکھو یہ اخلاص ہے اخلاص